اس کسانوں کی بلے والے ہو جائیں گے پیاز کسان مالا مال اب ہر کسان خوشی سے نا چھٹے گا نمسکار پیارے کسان بھائیوں میرے انداتاؤں آپ سبھی کا سواگت ہے پھر اس ایک نئے ویڈیو میں آج دلی آہزاد پمنڈی میں پیاز کے ہول سیل بھاؤ کیا ہیں کیسے کیا وقت ہے ساری کساری اپ ڈیٹ آپ سبھی کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے بھائیوں آج چوبیس نومبر دوہزار چوبیس دلی آہزاد پمنڈی میں پیاز کے ہول سیل بھاؤ کیا ہیں کیسے کیا وقت ہے ساری کساری اپ ڈیٹ آپ سبھی کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو جتنے بھی کسان بھائی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دی جگہ چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ویل آئیکن کو بھی پریس کر دی جگہ تاکہ پیاز سے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ دیں سب سے پہلے آپ سبھی کو جانکاری مل سکے تو کسان بھائیوں میرے آنے داتا ہوں دلی آزاد پمنڈی میں پیاز جو ہے بمن کے حساب سے بکتا ہے چالیس کلو کا ایک من ہوتا ہے تو آپ سبھی کو من کے حساب سے بھی بتائیں گے اور کن ٹلو کلو کے حساب سے بھی بتائیں گے کیا کرکار آج دلی آزاد پمنڈی میں پیاز کا کیا واہ ہے کسان بھائیوں آج دلی آزاد مرنی میں پہلے ہم بات کرنے والے ہیں آبک کو لے کر تو آج کتنی گاڑیوں کا آبک ہوا ہے پیاز کہاں کہاں سے آیا ہے اور پیاز کا سائز کیا ہے کسان بھائیوں دلی آزاد مرنی میں پیاز کے اگر آبک کی یعنی کی آمدنی کی بات کریں تو آج کسان بھائیوں دلی آزاد مرنی میں پیاز جو ہے راجستان سے مدبدی سے گجرات سے ناسک سے اندور سے مہاراست سے کئی جگہ سے پیاز آیا ہوا ہے اور کسان بھائیوں ہر جگہ کا پیاز کا کوالٹی الگ الگ ہے لگے دوستو کسان بھائیوں لوگوں کے پاس 20 سے 25% پیاز ہی بچا ہے اور وہی کسان بھائی دھیرے دھیرے روک کر پیاز کو بیچ رہے ہیں کسان بھائیوں آج کی ٹوٹل ایرائیویل کی بات کرے تو آج 35 سے 40 گاڑیوں کا ٹوٹل ایرائیویل ہوا ہے جس میں کسان بھائیوں آج راجستان سے 8 گاڑیاں ہیں مکیناسک سے 3 گاڑیاں ہیں مدی پردیس سے 7 گاڑیاں ہیں کل ملا کر 38 گاڑیاں لگوگ ہو چکے ہیں بھائی 15 گاڑیاں کل کا ایرائیویل موجود ہے ٹوٹل ایرائیویل کی بات کریں لگوگ 50 سے 55 گاڑیوں کا ٹوٹل ایرائیویل ہو جاتا ہے کسان بھائیوں آج بکری کی بات کریں تو آج لگو 20 گاڑیاں 22 گاڑیاں بک چکی ہیں بکری بہت ہی ساندار ہے بھائی کسان بھائیوں آج پیاز کے ریٹ کی اگر بات کریں تو آج کے پیاز کی ریٹ پر دو روپے سے لے کر پانچ روپے پرتکلوں پر اچھال ہے دلی آجزاد مونڈی میں راجستان کے پیاز کی بات کریں تو راجستان کا پیاز آج چودھا سو روپے سے پندرہ سو روپے پرتیمن کے حساب سے دلی آجزاد مونڈی میں بک رہا ہے بھائی مدی پردیس کے پیاز کی بات کریں تو مدی پردیس کا پیاز پندرہ سو روپے سے ساڑھے پندرہ سو روپے پرتیمن کے حساب سے دلی آزاد ملی میں بک رہا ہے کسان بھائیوں ناسک کا جو پیاز ہے وہ بھی آج سولہ سو روپے سرا سوến سو روپے پرتیمن کے حساب سے بک رہا ہے کسان بھائیوں اندور منڈی میں اور دوستو مہاراست منڈی میں لگوک سیم جو ہے پرائز ہے اور پیاز کا جو ریٹ ہے وہ بھی لگوک سیم ہی ہے ایک جو روپے مالک کی کوالٹی کے حساب سے اوپر نیچ ہے بھائیں کسان بھائیوں بات کریں اگر ہم کلوں کے حساب سے تو دلی آزات منڈی میں جو راجستان کا پیاز ہے وہ کسان بھائیوں آج 48 روپے سے لے کر 50 روپے پرتکلوں کے حساب سے بک رہا ہے سپر اور مدھیم کوالٹی کا 35 روپے سے لے کر 40 روپے پرتکلوں کے حساب سے بک رہا ہے اور جو ہلکی کوالٹی کا پیاز ہے وہ آج 28 روپے سے لے کر 30 روپے 32 روپے پرتکلوں کے حساب سے بک رہا ہے کسان بھائیوں بات کریں اگر ہم مدھے پردیش کے پیاز کی مدھے پردیش کا پیاز آج 45 روپے سے لے کر 48 روپے پرتکلوں کے حساب سے سپر کوالٹی کا پیاز ہے وہیں جو مدھیم کالٹی کا پیاس ہے وہ کسان بھائیوں آج کسان بھائیوں دلی آزاد ملی میں 35 روپے سے لے کر 40 روپے پرتکلوں کے ساب سے ہے اور جو ہلکی کالٹی کا ہے وہ 28 سے 30 روپے پرتکلوں کے ساب سے دلی آزاد ملی میں بک رہا ہے کسان بھائیوں اگر ہم بات کریں ناسک کے پیاس کی تو ناسک کا پیاس آج دلی آزاد ملی میں آج 35 روپے سے لے کر 40-42 روپے پرتکلوں کے ساب سے بک رہا ہے بھائی کسان بھائیوں اگر مدھیم کالٹی کے پیاس کی بات کریں تو مدھیم کالٹی کے پیاس دلی آزاد ملنی میں کسان بھائیوں آج 35 سے 37 روپے پرتکلوں کے ساپ سے بھیگ رہا ہے اور ہلکی کالٹی کا پیاس 28 سے 37 روپے پرتکلوں کے ساپ سے دلی آزاد ملنی میں بھیگ رہا ہے مہاراشتر کے پیاس کی بات کریں تو مہاراشتر کا پیاس دلی آزاد ملنی میں آج 42 روپے سے لے کر 45 روپے 48 روپے پرتکلوں کے ساپ سے دلی آزاد ملنی میں بھیگ رہا ہے تو پیاس کی جو کالٹی کے ساپ سے بھیگ رہا ہے تو ویڈیو کالٹی کے ساپ سے اسکار ریٹ ہے تو ویڈیو کالٹی کو سبسکریک ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے بھیڈک ساپ جہنچے بھارت بندی ماترم